اسلام علیکم ویئرز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ٹی کےک ریسیپی اس کی میں تمام ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے آپ تین انڈے لیں انڈے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہئے اگر فریج میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو ایک گھنٹہ پہلے نکال کے باہر رکھ لیں انڈوں کو آپ نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک ان کا سائز ڈبل نہ ہو جائے اب ہم اس میں آدھا کپ چینی شامل کریں گے وہ بھی تھوڑی تھوڑی ڈال کر تین حصوں میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں ٹوٹل ٹائم بیٹ کا جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہوتا ہے بہت اچھی طرح سے فلفی ہو جاتے ہیں انڈے تو اگر آپ ٹائمر پا سکتا جاتے ہیں تو ساتھ سے آٹھ منٹ میں آپ کا یہ میکسچر بہت اچھا سہریٹی ہو جائے گا اب آپ اس میں ونیلا سینس ون ٹی سپون شامل کریں ٹی کیک میں اگر تھوڑا سا ییلو کلر ڈال لیا جائے تو اس سے اس کا کلر بہت تیارہ بن جاتا ہے اس لئے میں اس میں ییلو لیکوڈ کلر جو ہے وہ اس کے تین ڈرابز شامل کروں گی اور اگر آپ کے پاس ییلو ڈرابز میں کلر نہ ہو تو آپ جو چاولوں میں کلر ڈالا جاتا ہے بریانی میں ییلو کلر وہ ایک چھٹکی کے برابر ڈال لیں اس سے بھی ایفیکٹ بہت اچھا آئے گا بیٹ کرتے وقت ایک بات کا دھیان رکھے گا کہ سائٹ پہ سارا مکسٹر لگ جاتا ہے جس سے چینی جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہو پاتی تو آپ نے سپیچولا کی مدد سے اس کو کمبائن کرتے رہنا ہے سینٹر میں کر کے دوبارہ سے اس کو بیٹ کرنا ہے اب ہم اس میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے اور دوبارہ سے تھوڑا سا بیٹ کریں گے جب آئل ڈالنے کے بعد مکسٹر آپ کا ریڈی ہو جائے میدہ اور بیکنگ پاورڈر جو ہے وہ آپ نے چھان کر استعمال کرنا ہے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میہرنگ کپ میں نے یوز کیا ہے اور ڈیر ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے چھان کر پھر اس میں شامل کرنا ہے اور اس کو بہت آرام سے فولڈ کرنا ہے زیادہ فولڈ کرنے سے ہمارا جو کیک ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا فورڈ کر کے لگایا ہے لیکن میں نے فولڈ اس کو بہت آرام سے کیا تھا اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میدہ اور بیکنگ پاورڈر شامل کریں تو بہت آرام کے ساتھ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس سے آپ کا کیک جو ہے وہ بہت سوفٹ بنے گا میدہ ڈالنے سے آپ کا بیٹر تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اس لئے اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر آپ دودھ شامل کر لیں بہت اچھا سا رنی ہو جائے گا اب آپ ایک موٹ لیں جس کا سائز آٹھ ہنچو اور اس کو بٹر کے ساتھ گریز کر لیں اور یہ جو میں نے کپڑے کی سٹریپس یوز کی ہیں یہ میں نے خود سے گھر میں لیئے اور اس کو اچھا سگیلا کر کے سائٹ پر پن لگا دیئے اس سے کیک کی سائٹس جو ہیں وہ بہت سوفٹ بنتی ہیں بلکل کرسٹ نہیں آتا اور آپ اس کو ایک ہفتے تک سیف کر سکتے ہیں کسی ائر ٹائٹ باکس میں رکھ کر یا پھر کلنگ لگا کر یا کسی بھی شاپنگ بیک سے کور کر کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے ہاف بیٹر ڈال کر اس میں چوکلٹ ٹپ شامل کیے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو وان ایٹھی ڈگری پر ٹھرٹی فائی سے پورٹی منٹ تک کے لیے بیک کریں گے بیک ہونے کے بعد آپ کیک دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا رائز ہوا ہے اور اس کے کتنا پیارا کلر آیا ہے اب میں اس کو کلنگ کے ساتھ ریپ کر دوں گی دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد میں جب اس کو اتاروں گی تو اس کے اوپر بھی کوئی کرسٹ نہیں ہوگا اور یہ بہت سوفٹ ہوگا بٹر پیپر ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ سے بلکل بھی براون نہیں ہوا جیسے کہ سوک جاتا ہے آپ اس کو سیف نہیں کر سکتے لیکن اس وقت بھی بلکل سوفٹ ہے اور سائٹ بھی اس کی سوفٹ ہیں اگر آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے تو ایک ہفتے تک آپ کا کیک ایسا ہی فریج میں بھی سوفٹ رہے گا یہ کیک ٹیسٹ میں بہت مزے کا بنا تھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے اس کی سوفٹنیس کتنی اچھی اور کتنا سپونجی بنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے